حج کس طرح کرنا ہے تاکہ مال بھی قیمتی بن جائے وقت بھی قیمتی بن جائے اور ہمارا یہ سارا سفر جو ہے وہ حقیقتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرے محترم جتنا ہمارے ذمہیں ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے باقی بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو اسی حوالے سے چند ایک مسائل اور چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی تو توفیق عطا فرمائے ام من یجیب المزدر اذا دعا لا الہ الاہو الصلاة والسلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بیینو بلغو یسیرو بشیرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کے ایام ہے جی پاکستان سے حجی جو حج کرنے کے لیے عبادت سے بحرور ہو رہے ہیں اللہ رب العزت تمام کی ان عبادات حجے حج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے احباب اس عبادت کو ادا کرنے کا شوق رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی راستہ اور یعنی کچھ ایسا انتظام فرمائے کہ ہم بھی اس سعادت سے فائدہ مند ہو سکیں اس عبادت کو ادا کر سکیں حج کے حوالے سے حج کا حکم تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے حج ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت نے جو عبادات ہم پر نازل فرمائی ہیں وہ یا تو بدنی عبادات ہیں جیسے نماز ہے اس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے یا مالی عبادات ہیں جیسے زکاة اس میں ہمارا مال استعمال ہوتا ہے تو بدنی عبادات میں بدن استعمال ہوتا ہے مالی عبادات میں مال استعمال ہوتا ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال بھی صرف ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے اللہ رب العزت حج کی یہ جو عبادت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو آیات نازل فرمائی سورة البقرہ کی آیات ہیں یہ جو ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب قریب جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری حج کے حوالے سے ہی ہیں ایک سو چرانوے ہے ایک سو پچانوے ہے اس طرح یہ آگے بھی بہت ساری آیات ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سورة البقرہ کی ان آیات میں حج کے احکام نازل ہوئے حج کی عبادت جو حج ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کے دنوں کو بھی مقرر فرمایا یعنی جیسے رمضان ہے خاص دن ہیں عام یا جب انسان کا دل کرے وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن وہ نفلی روزہ ہے فرضی روزے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری ہے اسی طرح حج ہے حج کے لیے بھی حج کے دنوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس جگہ کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پر حج کیا جاتا ہے ہم سب کو آٹھ حج سے لے کر بارہ حج تیرہ حج تک تو یہ پانچ دن ہیں جن میں خاص حج کے ہی جو ہیں وہ احکامات اور حج کے جو ہیں وہ افعال کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو احباب جا رہے ہیں ان سے صرف اتنی درخواست ہے کہ مال بھی قیمتی بنائیں اور وقت بھی قیمتی بنائیں مال قیمتی بنائیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کی ہیں اور ہم حج کے مسائل سے ہی نواقف ہیں تو پھر ہمارے وہ پیسے کے یہاں سناؤ کے ضائع چلے جائیں کیونکہ اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس وقت میں میں نے کون سا کام کرنا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بڑی دکھ کی بات افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس میں ایک اور بات بھی زیرے غور رکھیں کہ ہمارے ایشیای ممالک کے اندر ایک ان ممالک کا ایک طریقہ کار ہے کہ حج میں جانے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ بڑے والدین ہوتے ہیں کمزور والدین یعنی سارے بہن بھائیوں نے مل کر اپنے اببا جی کو اپنی والدہ محترمہ کو حج کروانا ہوتا ہے تو وہ جب حج پر جاتے ہیں تو وہ جسمانی طور پر بھی بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور حج کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتے یا وہ جیسے ابھی دینی علوم کی طرف دینی تعلیمات کی طرف رجحان زیادہ ہے اور پہلے وقتوں کے اندر آج کل کی نسبت وہ رجحان کم تھا آج کل دینی مسائل سیکھنے کو جو ہے وہ بہت سارے نوجوان دینی مسائل کی طرف بڑھے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم اکثر دیکھتے ہیں دیہاتوں کے رہنے والے یا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان مسائل سے ناشنا ہے تو اب جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو جب ان کو مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے اور جسمانی طور پر بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں تو پھر بے شک اس بات میں کوئی دورائیں نہیں ہیں قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی اللہ پاک سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے لیکن صرف اسی بات کو لے کر چلتے رہنا اور اسی بات پر اقتفاہ کرنا یہ بھی غلط ہے ہمیں دن با دن جس طرح ہم دنیاوی امور میں ترقی کر رہے ہیں سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں سوج بوجھ لے رہے ہیں اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی ہمیں سوج بوجھ حاصل کرتے رہنا چاہیے اسی پر ہی اقتفاہ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسا چل رہا ٹھیک ہے چلتا رہے بلکہ ہمیں جانے سے پہلے حج کے مسائل وغیرہ سے سیکھنے چاہیے اور ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے اسی لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور بہت ساری مساجد میں علماء کی طرف سے ان مسائل کے حلقے لگائے جاتے ہیں کہ جو حلقہ احباب ہمارے علاقے سے حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بلایا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ حج کس طرح کرنا ہے تاکہ مال بھی قیمتی بن جائے وقت بھی قیمتی بن جائے اور ہمارا یہ سارا سفر جو ہے وہ حقیقتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرے محترم جتنا ہمارے ذمہ ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے باقی بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو اسی حوالے سے چند ایک مسائل اور چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی تو توفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت حج بلکہ حج کی فرضیت سے پہلے جو ہے وہ حج کے فضائل ہم سمجھ لیتے ہیں حج کے فضائل کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں قرآن پاک کے اندر بھی حج کے بارے میں احکامات نازل ہوئے کہ حج کرو ٹھیک ہے جی اب حج کرنا اور اللہ رب العزت کا حج کرنے کے اوپر حکم دینا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ ایک فضیلت اور ایک اچھی خوشائند بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حج ادا کرنے کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ افضل ہے پھر وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا پھر یہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی اخلاص سے کیا ہوا مقبول حج وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف ہی کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فہش اور بہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ یعنی یہ حج کرنے والا اس طرح کا حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو یعنی جس طرح چھوٹا بچہ نو مولود بچہ جب جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تو جو بندہ حج کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکے تو وہ بندہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو اسی طرح ترمزی شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو بار بار کیا کرو اور یہ وہی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے تو کرو اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک دفعہ کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا تو حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے تو میرے محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس روایت سے حج مبرور کی فضیلت سامنے ہو رہی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ بار بار حج کرنا بار بار عمرہ کرنا فقر کو ختم کرتا ہے یعنی غربت کو ختم کرتا ہے اور گناہوں کو ختم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھایا کہ جس طرح لوہر لوہے کو موڑنے کے لیے نرم کرنے کے لیے اس کو بٹی میں دیتا ہے اور سنار بھی لوہے کا ڈیزین وغیرہ سنار سونے کا ڈیزین وغیرہ بنانے کے لیے سونے کو بٹی میں دیتا ہے تو اس کے ذریعے پھر اس کی ساری وہ محل کچھ احل ختم ہوتی ہے تو جس طرح سنار کی بٹی یا لوہر کی بٹی میں لوہے کی محل دور ہوتی ہے سونے کی محل دور ہوتی ہے اسی طرح حج کے لیے جانے والا حج کرنے والا عمرہ بار بار کرنے والا اس کے گناہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کریں تو اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا ہے تو میرے محترم ان تمام احادیث سے حج کی فضیلت اور عمرے کی فضیلت ہمیں سامنے آتی ہے ملتی ہے اللہ رب العزت ہمارے حج بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہمارے عمرے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہمیں بار بار اس سفر کے لیے قبول فرمائے اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے تو حج کے حج کے فضائل کے بعد حج کی وعیدات بھی ہیں یعنی اگر کوئی بندہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہا دیر کر رہا تو اس پر بھی جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے سنن ترمزی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سمان موجود ہو اور سواری بھی میسر ہو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور یہ شخص پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اللہم احفظنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں ٹھیک ہے جی تو اس حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی سنن ترمزی کی روایت حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے ایک بندہ جس پر جو آسانی کے ساتھ یہ سارا سفر تیہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جا رہا تو ایسے بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے مطلب یہ کہ اسلام کے ساتھ ایسے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی سمبد نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے استطاعت کے باوجود وہ بندہ تاخیر کر رہے نہیں جا رہا تو دیر کرنا بھی سوستی کرنا بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موقع ہے آج صحت ہے آج اور پیسے ہیں آج استطاعت ہیں آج اور بندہ کہے کہ نہیں میں اگلے سال جاؤں گا یا کہے کہ اس سے اگلے سال جاؤں گا تو اس سے بھی اب انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اتار چڑھاؤ امیری غریبی آتی جاتی رہتی ہے آج پیسے ہیں کال کو وہ ضائع ہو سکتے ہیں یا استعمال ہو سکتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کی شکل بن سکتی ہے تو پیسے ہوتے ہوئے اس چیز کو ڈلے نہیں کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اسی طرح صحت ہے جتنا بندہ اس چیز کو ڈلے کرتا جائے گا تاخیر کرتا جائے گا انسانی جسم کے اندر بھی کمزوری آتی جائے گی اور حاج کے جو ارکان ہیں وہ چستی مستعدی اور قوت والے کام ہیں وہ جو پانچ دن ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ حوصلے کے ساتھ اور بڑی مشقت والے وہ دن ہوتے ہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جوانی میں اور صحت کی حالت میں ہم اس سفر پر جتنی جلدی ہو سکے ہم حاج کے فریضے کو ادا کریں اچھا جی حاج کس پر فرض ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ حاج مسلمان پر فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ حاج جو ہے وہ بالغ پر فرض ہے بڑے آدمی پر اسی طرح زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا بار بار کرنے سے ثواب ضرور ملے گا جیسے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک پڑی ہے کہ بار بار کیا کرو لیکن فرض جو ہے وہ ایک بار ادا کر دیا تو فرض ادا ہو گیا جو حاج پر جانے کے وقت ہا جاتے اصلیہ اب حاج یعنی مسلمان ہو بڑا ہو بالغ ہو اور ایک دفعہ جو ہے وہ حاج پر جانا ضروری ہے اس پر جس پر حاج فرض ہے اب حاج فرض کس پر ہے کہ جو حاج کی حاجات اصلیہ یعنی آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو اور وہاں پر جو اس کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کھانا پینا وغیرہ دعائی وغیرہ تو ان چیزوں کو بھی یہ بہ خوبی نبا سکتا ہو اور اپنے بغیر اپنے جو پیچھے اس کے اہل و ایال ہیں جتنے دن یہ گھر پر نہیں ہے اتنے دن ان کا خرچہ بھی ان کو دے بات سمجھائی جی حاج کا آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر جن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑے گی ان چیزوں کا خرچہ اور پیچھے جو اس کے بال بچے ہیں اہل و ایال ہے ان کا خرچہ جو یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے اس پر حاج فرض ہوتا ہے اب ہمارے یہاں پر عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ قرض لے کر حج کیا جاتا ہے اور قرض لے کر اپنے والدین بڑے والدین کو حج پر بیجا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ جوان تھے اگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس سے وہ یہ فریضہ ادا کرتے تو حج ان پر فرضی نہیں ہوا پھر بعد میں جو اولاد ان کو معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے حج پر بیجتے ہیں تو سارے پیسے جمع کر کے جب ان کو حج پر بیجتے ہیں تو یہ تو بھی ان پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ خود ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے وہ یہ سفر جو ہے وہ بہخوبی انجام دے سکیں پھر اس میں قرض لے کر حج پر جو بیجا جاتا ہے وہ بھی معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ تو بالکل سرا سر غلط ہے یہ تو اپنے آپ کو اور زیادہ بوجھ میں ڈالنے والی بات ہے کہ لوگوں کے ڈر سے انسان اپنے آپ کو اور زیادہ کمزور کرتا چلا جائے تو میرے محترم حج صرف اس پر فرض ہے کہ جو آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکے ٹگٹ ہے ہوائی جاز کا خرچہ ہے اور وہاں پر رہنے کا رہائش کا کھانے پینے کا خرچہ ہے اور جتنے دن اس نے اپنے گھر میں نہیں رہنا سفر حاج پر ہونا ہے پیچھے اہل و ایال کا جتنا خرچہ ہے وہ سارا خرچہ جو برداشت کر سکے تو ایسے بندے پر حاج فرض ہے باقی شوق ہوتا ہے سب کو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اگر اللہ رب العزت کوئی راستہ نکال دے تو قبول کر لینا چاہیے اب حاج فرض ہو جانے کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں پہلے اچھا یہاں پر مجھے ایک اور بات بھی ذہن میں آگی ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ خام ہاں کا رائج ہے کہ حاج اس پر فرض ہوتا ہے کہ جو جس جو اپنی بیٹے کی شادی کر دے یا جو اپنے بیٹے کی جو اپنی اولاد کی شادی کر دے تو اس پر حاج فرض ہو جاتا ہے بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کی شادی کر دے تو اس پر حاج فرض ہوتا ہے بلکہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ حاج اس پر فرض ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حاج اس پر فرض ہوتا ہے جو زادہ راہ پر استطاعت رکھتا ہو ٹھیک ہے جی جو آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو حج اس پر فرض ہوتا ہے اور بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے حج کو مخر کرنا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے یہ بھی بات غلط ہے کہ میں پہلے بیٹی کی یا بیٹے کی اولاد کی شادی کر لوں اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا اس طرح یعنی تاخیر کرنا یہ بھی غلط ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ میں آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں اہل و آیال کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہوں تو فوراں ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہو سکتا ہے آج وقت ہے آج موقع ہے آج استطاعت ہے کل کو میری وہ پوزیشن نہ ہو تو جب ایک دفعہ حج فرض ہو گیا تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے فرض ہو گیا یعنی آج حاجی کا سارا اگر خرچہ وغیرہ نکالا جائے تو تقریباً چودہ پندرہ لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ جس کے پاس کوئی رقم ہو تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جاتا ہے اب اگر آج کے دن ایک آدمی ہے جس کے پاس چودہ پندرہ لاکھ ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اگلے سال کروں گا اور وہ اس سال حج پر نہیں جاتا تو اب ساری زندگی اس پر حج فرض رہے گا کیونکہ اس کو پاس ایک موقع ایسا آیا تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا لیکن اس نے اس موقع کو گماں دیا مس کر دیا اب وہ جب تک اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو دیر کرنے کا بھی گناہ ملتا رہے گا اور اگر وہ اس فریضے کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو قیامت کے دن سوال بھی ہو گا کہ تمہارے پاس موقع تھا تمہارے پاس استطاعت تھی لیکن اس کے باوجود تم نے تاخیر کی اب مکان بنانے کی وجہ سے دلے کر دینا دیر کر دینا کہ ابھی میرا مکان چل رہا ہے مکان بنالوں اور پھر اس کے بعد حج کروں گا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے یہ بھی غلط خیالات ہیں یہ بھی غلط طریقہ کار ہے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں جن پیسوں میں حج ہو سکتا ہے تو انسان کو فوراں حج پر چلے جانا چاہیے اس میں مرد اور عورت میں ایک فرق ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کمزور ہوتا ہے خامند غریب ہوتا ہے مالی اعتبار سے لیکن بیوی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے مالی اعتبار سے وہ صاحب استطاعت ہوتی ہے اب بیوی کہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ میں حج کر سکتی ہوں نہیں بلکہ عورتوں کے لیے خواتین کے لیے مسئلہ تھوڑا مختلف ہے عورتوں پر حج تب فرض ہوگا کہ جب وہ اپنا بھی سارا خرچہ آنے جانے کا برداشت کر سکیں اور اپنے ساتھ اپنے محرم کا بھی خرچہ برداشت کر سکیں صرف عورت اپنا خرچہ برداشت کر سکے اس لیے حج فرض نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کا بھی خرچہ برداشت کر سکے یہاں پر ایک اور بات ایک اور بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آج کل بہت سارے ایسے یہ کاروان بن چکے ہیں جنہوں نے یہ سکیمیں نکالی ہوئی ہیں کہ اب بغیر محرم کے بھی آپ حج پر جا سکتی ہیں اب بغیر محرم کے بھی آپ عمرے پر جا سکتی ہیں میرے محترم شریعت کے کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں شریعت نے ہمیں مکمل اصول اور رہنمائی بتا دی ہے ان اصولوں میں کسی قسم کی اپنی رائے رکھنا یا ان احکامات میں اپنی سوچ سے کام کرنا یہ بہت غلط بات ہے تو اس لیے شریعت نے عورت کے سفر کے تمام احکامات بیان فرمائے ہیں کہ عورت جو شریع سفر ہیں وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اب محرم کا ہونا عورت کے سفر کے لیے ضروری شریعت نے قرار دیا ہے اب مجھے جو یعنی میں اپنی طرف سے جتنی مردی جو ہے وہ حجتیں بناتا پھروں یا تعویلیں کرتا پھروں کہ جی عورت اگر بڑی ہو چکی ہے عورت کے ساتھ کسی قسم کا یعنی کوئی اس کو اپنی جان کا عزت کا خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے یہ ساری تعویلات اپنی جے میں رکھیں اور صرف اور صرف شریعت کے احکامات کو دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے شریعت بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنے کی اجازت دیتی ہے بالکل اجازت نہیں دیتی اب اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ سفر ہے اور اس سفر کے اندر آپ شریعت کے احکامات کو پامال کر کے یہ سفر کر رہے ہیں کر رہی ہیں تو پھر آپ کس طرح اس بات کی امید رکھ سکتی ہیں کہ آپ کو اس عمل پر بھی ثواب ملا ہوگا آپ نے پہلا قدم ہی شریعت کے اصولوں کے خلاف اٹھایا ہے تو باقی آگے بھی پھر اسی طرح جو احباب قرض لے کر جاتے ہیں وہ بھی اسی زمن میں کہ اپنے اوپر خام ہا کا بوجھ ڈار رہے ہیں اللہ رب العزت نے تمام احکامات حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں موجود ہیں قرض لے کر حج کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی صاف سا واضح واضح الفاظ موجود ہیں کہ اگر راستے کا آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم حج کرو اچھا اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے